اس کا جواب دے دیا تو آج منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ ذریع انکم ٹیکس کی حوالے سے کہ جو گزشتہ دور حکومت میں ایک قانون بنائی گئی اور چار لاکھ جو آمدن پہ انہوں نے پانچ ازار جو ذریع ٹیکس بلوستان پہ لگایا ہوا تھا تو آج پورے میرے خیال میں زیارت کے زمیداروں کی اس کی نوٹس وصول ہو چکے جناب اسپیکر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ چونکہ بلوستان کی جو زمیداری ہے سواء ایک دو ازلا کے جہاں پہ نیریہ پاشی ہے باقی تمام ازلا میں جو ہے زمیدار ٹوویلوں کی ذریعے جو ہے ان کی زمیداری کرتے ہیں اور اتنی بڑی احمدنی اور رقم ان کو نہیں ملتی آج ایک دم بے ایک مشہ کلم جو ہے کہ چار لاکھ کی اس کی احمدنی پہ اس سے پانچ ازار کا ٹیکس وصول کرنا جو ہے ایک ظلم ہے گزشتہ قومت نے جو بھی کیا تھا میری کوشش یہ ہے کہ آج ہماری موجود ہے جو گورنمنٹ ہے اس پہ بیٹھ کر نظر سانی کرے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ باقی باقی صوبوں میں اگر کوئی ذریعہ انکم ٹیکس ہے وہ تیس لاکھ کے بعد ان سے کچھ وصول کیا جاتا ہے ابھی بلوستان میں جو ہے چار پانچ لاکھ کے بعد چار پانچ ازار روپے وصول کرنا میرے خیال میں ایک بہت بڑا ظلم ہے تو میں منسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے ان سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں اگر ان کی گورنمنٹ آج کیا زمینداروں کی کیا مدد کر سکتی ہے اس کو کابینے میں اس مسئلے کو ال کیا جا سکتا ہے یا آسمبلی میں کوئی دوبارہ اس کے لیے قانون لانی پڑتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے شکریہ ملک صاحب جو اس میں زمینداروں کے شاید کچھ نقصانات ہو رہے ہوں ابھی جو ٹیکس کی بات کی تو میں نے آجی صاحب سے ویسے زبانی بات کی کہ اگر آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اس فورم پہ آسمبلی میں ہم چاہتے یہی ہیں کہ اگر ہم بھی اگر اس صبح سے تعلق رکھتے ہوئے ایک زمیندار کی حیثیت سے یہاں اس صبح کے ایک باشندے کے حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے زمینداروں کو جو بھی سہولیات دے سکتے ہیں وہ دینا چاہیے کیونکہ ہمارا بلوچستان ایک بہت پسماندہ اور غریب صبح ہے اور یہاں پہ کوئی اسی فیصد لوگوں کا دارمدار جو ہے وہ زراد سے اور زراد میں میں نے ابھی ایک میٹنگز ہوئی تھی فیڈرل میں وہاں پہ فیڈرل منسٹر اور فیڈرل سیکیٹری سے بھی میں نے کہا کہ آپ بلوچستان کو فوکس کر لیں بلوچستان کو بہت مشکلات ہیں غربت بہت ہے پانی نہیں ہے ہمارے پاس آپ ہمیں ڈیم بنا کے دے دے آپ ہماری جو ہے اب ایک اچھی بیچ جو ہم بلوچستان سے پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے پوری دنیا کو کرتے تھے یعنی کہ صرف پاکستان کو یہ کوئی تیس سال چالیس سال پہلے کی بات ہے تو ہم نے کہا زمین ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ ہے آپ بلوچستان کو فوکس کریں اور پریوریٹی لسٹ پہ رکھ لیں کہ بلوچستان کو زمینداروں کو اور پیلوچستان کے عوام کو کیا دے سکتے لیکن ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں خود ہوتے ہوئے زمینداروں پہ ایسا بوجھ ڈال دے کہ وہ نہیں کر سکتے تو میں اپنے بائی جو ہمارے زمیندار ایکشن کرتے ہیں جی نصیر صاحب پریزیڈنٹ بھی ہے اور جانتے بھی ہے بہت بہترین طریقے سے سیاسی بھی ہے سیاسی ورکر بھی ہے اور زمیندار بھی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ ساتھ بیٹھ جائے چاہے ان کے کوئی اور بھی زمیندار ہو جو ایک بہتر طریقہ ہو سکے بلکل اگر چار لاکھ پہ پانچ یا زار وہ ٹیکس لیتے ہیں تو یہ تو بلکل بوجھ ہے ہمارے زمینداروں پہ وہ نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے لئے قانونی راستہ بنا لیں اگر ہم محکمے کے توسط سے اس کو کر سکتے ہیں زراد کے ایک ریکلچر ڈپارٹمنٹ کے توسط سے کر سکتے ہیں تو ہم عدری ان کو حل کر لیں گے اگر ان میں اسمبلی کی ضرورت پڑی یا کیبینٹ کی ضرورت پڑی تو پہلے کیبینٹ لائیں گے قانون سازی کریں گے لیجسلیشن کی صورت میں اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو اسمبلی میں لیں گے جتنا بھی ہو ہم زمینداروں کے لیے ہیں ہماری یہ جو زراد ڈپارٹمنٹ ہے اور میں خود بزاتے خود ایزے منسٹر ان کو یہ تسلیح دیتا ہوں کہ جو بھی مشکل ہوگا ہم باہر باہر بھی ہم ساتھ گئے تھے ان کو میں نے اس لیے لے گیا کہ ہم چائنہ سے کچھلا سکیں ہم کہیں اور بھی ٹرپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اٹلی جائیں اسپین جائیں اسٹریلیا جائیں ہم یہاں بلوچستان کے زمینداروں کے لیے اچھی سی زندگی بنانے کے لیے ہم یہاں انڈرسٹریز لگائیں فروٹ کی لگائیں ویجیٹیبل کی لگائیں مختلف انہوں نے دیکھے ہم نے بھی دیکھے تو اس صورت میں میں یہی کوشش کروں گا کہ ان کو جانتے ہوئے اس کو دعوت دوں گا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا ہمارے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں چاہے اس میں ہمارے ڈی جیز ہیں ہمارے سکیٹریز ہیں ان سرک کو ہم اعتماد ملے کے جو بھی قانون سازی ہو یا وہیں پہ عمل کر سکتے تھے وہیں عال کریں گے یا اگر اسمبلی کی ضرورت ہوئے تو اس کو اسمبلی میں لائیں گے تو اس بات پہ میں شکریہ رہا شکریہ زمرک خانہ چکزی صاحب آپ نے بہتر کہا ہے اس کا یہی طریقہ